غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت قرار وزیراعظم کی زیر ستارت قومی سلامتی کمیٹی جلاس کا اعلامیہ جاری غیر ملکی سفارتکار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اثار پاکستان کا سفارتی چینل کے ذریعے مراسلے کا جواب دینے کا فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ نے غیر ملکی مراسلے کو حقیقت قرار دیا خط پر شکوک و شبات والی بحث اب ختم ہو جانی چاہیے وفاقی وزیر اسد عمر کی گفتگو کہا بدقسمتی ہے اس صورتحال میں بھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری طور کے اوپر وقفہ سوالات میں میرا خالق کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور مول اس طرح کا نہیں ہے ایوان کی کاروائی بروز اتوار تین اپریل دوہزار بائیس دوپیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے اپوزیشن ارکان وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہ گئے ڈپٹی سپیکر نے اجلاس اتوار تک ملتوی کر دیا اپوزیشن کا شدید احتجاج اپنے ارکان کو واپس ایوان میں بلالیا قاسم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی سنجیدہ نہیں تھا اس لیے اجلاس ملتوی کر دیا آج ہم نے ایک سو بہتر نمبر پورے کر دیئے سیلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس کوئی آئینی کانوری جواز باقی نہیں بچا شہباز شریف نے خط کو فراڈ قرار دے دیا کہا دواز شریف پر گھٹیا الزامات لگائے گئے ہمارا موں نہ کھلواؤ اور عمران خان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں سیلیکٹڈ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے اب کوئی بیک ڈو راستہ نہیں بچا بلاول بھٹو کہتے ہیں بائزت راستہ صرف استیفہ ہے خان صاحب نے این آروں کے لیے بہت دیر کر دی